بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ حال محمد السلام علیکم دیئر ویورز میں آپ کا اپنا اسٹرولوجر دکٹر محمد علی آپ کے اپنے یوٹیوب اور فیس بک پلیٹ فارم دکٹر احمد علی اسٹرولوجر سے آپ سے مخاطب دھیروں دعاوں کے ساتھ اور دعائیں میری ہمیشہ آپ لیے یہی ہوا کرتی ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے لیے اور آپ کے پیارے رشتوں کے لیے دین اور دنیا کی آسانیہ پیدا فرمائے آمین سمان دیئر ویورز یہ آپ کا اپنا چینل ہے اور آپ کے جو بھی معاملات ہوتے ہیں معاشی سماجی سائیکلوجیکل اشیوز ہیں اگر آپ اپنے بارے میں جاننا چاہیں ذائچہ بنوانا چاہیں تو یہ نمبر سکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں ایک یہ نمبر سکرین پر میں چل رہا ہے اور ایک یہ نمبر اوپر جو ہے یہ دونوں نمبر ہیں آپ ان نمبر پر کال کر کے ذائچہ کے لیے یا جو بھی آپ کی کنسلٹیشن ہے اس سے ریلیٹڈ میٹرز کے لیے آپ اپنی 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 جو ہے وہ بک کر سکتے ہیں اور پھر آپ من سے جو بھی ہے معاملہ وہ بات کر سکتے ہیں اور ایک نومنل سی جو فی ہے کنسلٹیشن کی وہ آپ پے کرتے ہیں اور پھر آپ کی اپنی اپنی جو ہے وہ بک ہو جاتی ہے کنسلٹیشن سیشن کے لیے اس کے علاوہ رنگ روشنی خوشبو اور سب سے اوپر جو قرآن پاک ہے اس سے ریلیٹڈ جو علاج ہے وہ بھی آپ کے لیے تشکیل دیا جاتا ہے آپ کے جو بھی معاملات ہیں ان کے لیے یہ ذہن میں رکھئے گا کہ تاویز دھاگے والا جو کام ہے وہ نہیں ہے کئی بہن بھائی مجھے فون کرتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں کہ جی فلاں کام کے لیے تاویز دے دیں یا اس کے لیے کچھ اس طرح کا تو یہ سلسلہ نہیں ہے یہ بالکل ایک ڈیفرنٹ اپروچ ہے رنگ روشنی اور خوشبو اور قرآن پاک جو ہے اس کے ساتھ باقی جو چیزیں ہیں میں مطلب ان کو میں تو نہ پسند کرتا ہوں اور نہ مانتا ہوں باقی یہ اپروچ جو ہے قرآن کے اپروچ جو ہے یہ بالکل ایک اوثنٹک اپروچ ہے اور آپ کو بھی چاہیے کہ اپنے معاملات جو ہیں اللہ رب العزت کے ساتھ تھروں نماز عبادات ذکر اذکار اور قرآن پاک کے ذریعے جو ہے وہ جوڑے ہیں باقی جو چیزیں ہیں رنگ روشنی پوشبو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہیں اور ان سے بھی علاج جو ہیں وہ ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ ویڈیو کو لائک کر لیجئے اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں فرس ٹائم وزٹ کر رہے ہیں اور ویڈیو دیکھیں آپ نے آپ کو پسند آئی تو پھر کینڈلی چینل کو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ سبسکرائب کر لیجئے اور جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور ٹچ کیجئے تاکہ جو بھی اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ تک ٹائم لی پہنچتی رہے ہیں جی ویورز اگلی اپنی جو ہماری ویڈیو ہے سیجٹیریس کے بارے میں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں سیجٹیریس اس کو ہم انگلیش میں تو سیجٹیریس ہی کہہ رہے ہیں عربی اردو فارسی میں اس کو ہم کہتے ہیں قوس اور اس کا جو عرصہ ہے وہ تئیس نومبر سے اکیس نومبر تک کا عرصہ وہ کنسیڈر ہوتا ہے اور اس کا حاکم سیارہ جو ہے سیجٹیریس کا وہ جوپیٹر ہے مشتری جو ہے بزرگ سیارہ اور اس سے جو منصوب حرف ہے وہ صرف ایک ہے فے جو ہے اس سے بچوں یا بچیوں کے نام رکھیں پھر جو دل دیکھیں کیسا بہترین آتا مطلب یہ ہے کہ آپ بچوں پہ بچیوں پہ صحیح نام صحیح حروب کے ساتھ رکھ کے احسان کرتے ہیں وہ ضرور کریں اور اس سے منصوب جو دن ہے وہ ہے جمعیرات کا اور یہ یاد رکھئے گا کہ دن سارے بہترین ہیں مگر ایک خاص ترتیب ہے دنوں کی نسبت جو ہے وہ بروج کے ساتھ ہے یا ان کے سیارہ سیارگان کے ساتھ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی اس کے اندر کوئی خاص حکمت ہے اور جو اس کا نمبر ہے لکی نمبر کہہ لیں وہ نمبر تین ہے اور اس سے جو منصوب رنگ ہے وہ سبز رنگ ہے گرین کلر گرین کلر داگ بھی ہو سکتا ہے لائٹ گرین بھی ہو سکتا ہے کوئی شیڈ بھی آپ اس کا پہنتے ہیں استعمال کرتے ہیں سبزی ہیں کھاتے ہیں بڑا اچھا امپیکٹ آپ کی زندگی پہ آتا ہے اللہ کی مربانی سے آپ اقیق پہن سکتے ہیں بڑا بہترین پتھر ہے اور تقدیر نہیں تبدیل کرے گا فکری جو صلحیت ہیں وہ بہتر ہوں گی روحانیت کی طرف جو ہے وہ آپ کا جو ہے روحانیت بڑھتا ہے اس سے اور فیروزہ پہن سکتے ہیں آپ فیروزہ بیسٹ ہے آپ کے لئے تقدیریں نہیں یہ بدلتے بس یہ دین میں رکھیے گا آتشی برز ہے فائر اس کا ایلیمنٹ ہے اب اس کا جو ہفتہ یہ دیکھتا ہے جناب یہ کیسے رہتا ہے اچھا جی یہ جو ہفتہ ہے یہ آپ کے جو پینڈنگ کام ہے نا ملتوی کام ان کی تکمیل کا ہفتہ ہے آپ تھوڑی سی ایفرٹ لگائیں گے اس ہفتہ میں آپ کے پینڈنگ کام جو ہیں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے وہ کمپلیٹ ہوتے ہیں باقی یہ ہے کہ کام کی زیادتی ہے مگر آپ فیملی کی ٹائم کو اپنے ٹائم کو اور کام کی ٹائم کو بیلنس کر کے چلنے کی کوشش کریں اس ہفتہ میں کیونکہ بہت سارے کام جو ہیں وہ ٹائم کو پراپرلی مینج اور بیلنس نہ کرنے کے وجہ سے بہت سارے کام گڑ بڑ کا شکار ہوئے آپ نے اس کو بیلنس کرنا اس ہفتے میں اس ہفتے میں بلکہ کونسنٹریشن اپنی یہ رکھیں اپنا فوکس یہ رکھیں کہ چیزوں کو بیلنس کر کے چلنا ہے اچھا جہاں پہ کمپیٹیشن آئے گا اس کے معاملات آپ کے بہت بہتر رہتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کوئی گوڈ نیوز جو ہے وہ آپ کو سننے کو مل سکتی ہے اس کے علاوہ جو بیزنس سے ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ اپنی خواہش کے حساب سے یہ نہیں بچا رہے ہیں کہ فلان بندے کے ساتھ انویسٹ ہونا چاہیے یا فلان کمپنی میں انویسٹمنٹ ہونی چاہیے اپنی خواہش کے حساب سے سرمایہ کاری آپ کرتے ہوئے اس ہفتے میں نظر آتے ہیں انشاءاللہ بلکہ میں یہاں تک کہتا ہوں کہ جو کیلکولیشن ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ سرمایہ کاری کے حوالے سے آپ دور دراز کے سفر بھی اگر کریں چاہے وہ ضرورن ملک ہیں یا بھرون ملک ہیں لانگ ڈسٹنس ٹیولز لانگ ڈسٹنس کے جو ٹیولز ہیں وہ آپ کے نظر آتے ہیں باقی جو آپ بزنس میں ہیں آپ جوب کر رہے ہیں سٹوڈنٹ ہیں ہاؤس وائف ہیں ریٹائرڈ ہیں جو بھی ہیں اپنے خیالات جو بھی ہیں اپنے اپنے لیول میں آپ سوچ رہے ہیں ان کو عملی جامعہ پیناتے ہوئے اس ویک میں اللہ کی مدد سے آپ نظر آتے ہیں انشاءاللہ اور اپنے جو خیالات ہیں ان کا اظہار آپ کھلے دلے درہی کے سے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اپنی ایکسپریشنز جو ہیں وہ آپ ان کے ذریعے آپ بولنے کے ذریعے بات کرنے کے ذریعے اپنے خیالات کا اظہار جو ہے وہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں رومانٹیکلی رومانس کے حساب سے پیار مبت کے حساب سے چاہے وہ میہ بی بی کے درمیان ہے یا نیچر کے ساتھ رومانس کر رہے ہیں اس کے لئے محول جو ہے وہ بڑا بہترین ہے اور اچھا بھی اور دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ سیڈیٹیرینز ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی جو شریک حیات ہیں یا اپنا شریک حیات میل ہے یا فیمیل ان کی جسمانی صحت کا خیال ایکسٹر کیر ان کو دیں اور اس کے علاوہ روپے پیسے سے ریلیٹڈ جو چیزیں وہ بھی ٹھیک ہیں آپ کی ٹھیک سے مراد یہ ہے کہ ایفرٹ کر کے ایکسٹر روپے آپ کما سکیں گے اس ویق میں اچھا اس کے علاوہ ہم اب بات کر لیتے ہیں صدقات کی صدقات جو ہیں کیا دینے سب سے پہلے تو میں یہ کہتا ہوں جناب کے صدقات جو دیں مستحق کو دیں اپنا بہن بھائی عزیز عزیز دوست محلے دار جو بھی ہے اس کو دیکھیں اگر وہ ڈیزرپ کرتا ہے بچارہ نہیں بات کر رہا سفید کوئی ہے تو اس کو دیں اور انات جو ہے رزق کی تقسیم اللہ پسند فرماتا ہے جو اللہ کا دیا ورزق ہے اس کو تقسیم کریں کھانے پینے کا خیال رکھیں چلین پرند ہیں ونات ہیں اور پھر انسان ہیں ان کا خیال کریں اور اللہ تعالی جو ہے وہ راضی ہوتا ہے اور صدقہ جس کو بھی دیں پلیز بتا کے دیں کہ یہ صدقہ ہے آپ پلیز اس کو ایکسپٹ کر لیں اور جس طرح سے بھی ہمبل طریقے سے کرچسی سے آپ اس کو دیں تاکہ اللہ تعالی بھی نراز نہ ہو اور اللہ کا بندہ بھی افینڈ نہ ہو اچھا پھر اس کے علاوہ اپنی جو عبادات ہیں ان کو انٹریکٹ رکھیں اور کوشش یہ کریں کہ اللہ کی جو مخلوق ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں اللہ تعالی جو ہے وہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ دازی رہے گا اللہ تعالی پسند فرماتا ہے کہ اس کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اس کی کریشن کے ساتھ جو ہے وہ مطلب سوفٹ اپنا اٹیجیوٹ رکھیں اللہ راضی ہوتا ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ نماز تو اپنی آپ ظاہر انٹریکٹ رکھیں میڈیٹیشن آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ ہو یا باعث ہو یہ اشاء کی نماز کے بعد پانچ سو مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور دلود شریف جو ہے وہ اول آخر آپ کیارہ مرتبہ پڑھئے اور یا اللہ ہو یا باعث ہو جو ہے وہ آپ نے اس کی تصویر کرنی ہے فائیو انڈر ٹائمز پڑھنا ہے جی بیورس اگلا جو ہمارا برج ہے وہ ہے جدی جس کو ہم انگلیش میں کہتے ہیں کیپریکون اور اس کا جو عرصہ ہے وہ بائیس دسمبر سے بیس جنوری تک کا ہے اس کا حاکم سیارہ جو ہے وہ ہے سیٹن زول جو ابھی ابھی سیدھا ہوا ہے ریٹرو گریٹ تھا سیدھا ہوا ہے بہت ساری چیزیں ابھی صحیح ہونے جائیں گے انشاءاللہ خاص اور پہ ان افراد کے لیے جن کا تعلق برج جدی کے ساتھ ہے یا ایکوئریس کے ساتھ ہے اس کے اوپر ہم نے اپنے چینل پر ویڈیوز بھی کی ہیں دو وہ بھی دیکھئے گا باقی برج کے حوالے سے بھی ہم لوگ کر رہے ہیں آرٹ کا افیکٹ جو ہے باقی برج پر کیا ہے اس سے ریلیٹڈ جو حروف ہیں اس سے جو منصوب حروف ہیں وہ ہیں زے زال زوے گاف سین ہے اور جین ٹھیک ہے یہ ایک ورائٹی ہے نام اس سے آپ بچوں یا بچیوں کے رکھیں اور ان کی جو لائف ہے اس کو اللہ کے حکم سے آسان بنائیں کیونکہ نام کا اثر جو ہے وہ بہت زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے انسان کے زندگی میں جس سے منصوب جو دن ہے وہ ہفتے کا دن ہے سیٹرڈے دن سارے بہترین ہے جو نسبت ہے اس کی وجہ کوئی کوئی حکمت ہے اللہ تعالی کی اور اس کا جو ریلیٹڈ اس سے لکی نمبر ہے وہ آٹ ہے کنفیگریشن کنفیگریشن نمبر بھی آٹ ہے اور لکی نمبر بھی جو ہے وہ آٹ ہے اور جو رنگ آپ پہن سکتے ہیں جو آپ کی شخصیت پہ آپ کی روٹینز پہ اچھے اثرات ڈال سکتے ہیں وہ خاکی رنگ ہے نیڑا رنگ ہے سیاہ رنگ ہے نیوی بلو بھی ہو سکتا ہے لائٹ بلو بھی ہو سکتا ہے خاکی اور سیاہ ضرور اور اس کے علاوہ جو پتھر ہیں جو یقینا تقدیر تو تبدیل نہیں کر سکتے وہ تو اللہ کے لئے کوئی بھی نہیں کر سکتا سیاہ اکیق اور نیلہ مگر آپ پہن لیتے ہیں تو یہ آپ کی جسمانی تباہ نہیں ہیں نا باڈی انرڈیز ان کے اوپر اچھے سے کام کر کے اللہ کے حکم سے آپ کو صحت اور شفاہ والے معاملات کی طرف لے جا سکتے ہیں اگر اللہ کا حکم ہے تو ہفتہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جناب جو لوگ اپنے کاروبار یا اپنی جابز کو چینج کرنے کا سوچ رہے ہیں ٹھیک ہے یا ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ منتقلی کا سوچ رہے ہیں یعنی گھر شفٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں یعنی اور آل چینج کو اگر آپ انٹیسپیٹ کریں کہ اس وقت آپ کو چینج کرنا ہے تھوڑا سا ویٹ کریں ابھی دیکھیں روحل جو ہے وہ ریٹرو گریڈیشن سے باہر نکل کے سیدھا ہونا شروع ہوا ہے ابھی تھوڑا سا ٹائم ویٹ کریں چینجز کے لیے چینجز میں ابھی فلحل نہ جائیں باقی یہ ہے کہ اہم فیصلوں کو اگر کرنا ہے اس ویگ میں تو مشاورت کریں اپنے سے جو کلوز لوگ ہیں دوست ہیں بہن بھائی ہیں عزیز ہیں جو بھی جس پہ بھی آپ اعتماد کرتے ہیں اچھا مشورہ ملے گا آپ کو انشاءاللہ اور یہ ہے کہ احتیاد آپ نے یہ رکھنی ہے کہ یہ بھی کس طرح گا بھی ہے جہاں پہ رشتے آپ کو ہیلپ دے سکتے ہیں وہاں پہ یہ خدا نہ خواستہ ہو سکتا ہے کہ رشتوں میں دوری بھی ہو سکتی ہے اور وہ وجہ آپ بنتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ کوئی ایسی چیز نہ کریں کہ جس سے رشتوں میں دوری پیدا ہو اچھا کاروباری معاملات اور ملازمت کے معاملات اس میں انشاءاللہ اس ہفتے میں کامیابی والے سلسلے وہ شروع ہوتے ہیں اللہ کی مہربانی سے نئے کاروبار میں اگر آپ انویسمنٹ کر رہے ہیں تو آپ نے ٹائم لینا ہے میں نے آپ سے اس کیا سرمایہ کری کریں اس کو پلان کر کے رکھیں اور پھر طرح سا ٹائم لے کے اس کے بعد جو ہے وہ کریں انویسمنٹ اور اپنی انٹیلیجنس جو ہے اس کو یوز کریں اپنے آپ کو انڈریسٹیمیٹ نہیں کریں اپنی انٹیلیجنس کو یوز کریں ذہانت کو یوز کر کے اپنے جو ترکی والے خاتون ہیں آپ افراد ہیں صحت کا خیال رکھیں اور دوستوں سے امید رکھ سکتے ہیں ہیلپ کریں گے آپ کی انشاءاللہ مشورے میں بھی پریکٹیکلی بھی آپ جو چاہیں گے وہ آپ کی ہیلپ ضرور کریں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اور گھریلو مصروفیات جو ہیں وہ آپ کی جاری رہیں گی خاص طرح جو ہاؤس وائفز ہیں گھریلو مصروفیات دھیر ہیں اس ویک میں بچوں کی شادییں کی ہوئی ہیں ان کے سسرال ان کے بچے یہ چیز جو ہے یہ ہفتے میں رہے گی انشاءاللہ اور بڑی پوزیٹیوی آپ انجوائے بھی کریں گے اس کو ہاؤس وائفز کی خاص طور پر مپاد کرنا اچھا جی شادی نکاح منگنی اس سے ریلیٹڈ بھی ٹائم ٹھیک ہے آپ اگر ایڈوانسنٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا انشاءاللہ باقی صدقات کی جہاں تک بات ہے وہ میں ہمیشہ ہر ویڈیو میں میرا تو ایک ہی وہ آپ سمجھ دیں ٹائگ لائن ہوتی ہے مستحقین کو دیں اپنے بہن بھائیوں کو دیکھ لیں عزیدوں رشداروں کو دیکھ لیں دوستوں کو دیکھ لیں محلے داروں کو جو ڈیزرب کرتا ہے اس کو دیں بتا کے دیں یہ صدقہ ہے پلیز قبول کر لیں اس کو اس کی ایگو کو سیلف اسٹیم کو سیلف ریسپیکٹ کو ہرٹ نہیں ہونا چاہیے آپ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے نا معاملہ اپنا سیدھا ہم ایسی بھی رکھ سکتے ہیں ہم چرند فرند کو بھی جو اپنے صدقات ہم نے دینے ہیں ان کو ہم حصہ دیں اور رزق سے ریلیٹیڈ اناج سے ریلیٹیڈ جو صدقہ ہے نا وہ دیں ہیلپ کریں کیونکہ لوگ جو نا عبادات ہیں ان کو انٹیکٹ رکھیں اور آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے یا اللہ ہو یا سلام ہو اس کی تصویح جو ہے ہر نماز کے بعد ایک کر لیں تین کر لیں یہ آپ تصویحات جو ہیں وہ ہر فرض نماز کے بعد اول و آخر درود شریف کے ساتھ اس ہفتے میں رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی لا تعداد جو نمتیں ہیں ان سے فیض یاب ہوں